اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ میرے کرتے ہوں گا ریسے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے ہیں کچھ رہیں آباد رہیں آمین اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو اللہ پاک سے تعلیمی زندگیتہ فرمائیں انہوں کو ہمیشہ خوش رکھے جو ہمیں اتنی سپورٹ کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو آپ کی ہر جائز فیشات کو پورا فرمائیں آمین آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ در سے دعا نکلتی ہے تو ویڈیو کی ٹوپک آج کا ٹوپک بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میں نے ان کی ویڈیو میں کچھ ایسے مین پوائنٹ نوڈ کی ہیں جو میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ رکھنا چاہتی ہوں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ان کو بتانا بھی چاہتی ہوں کہ یہ در حقیقت اس کی جان کا دشمنٹ بنا ہوا ہے بندہ اب اس کو یہ آگے بیجنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے چینل پر مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کون ہے وہ اپنے تھم نیل سے دیکھا ہی ہے تلے آگے بڑھتے ہیں کہ پلیس میری ایک ریکی ویڈیو سن لیں جو میری چینل پر نئے آئے ہیں پلیس میری چینل کو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کو لائز میں پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آج کی جو ویڈیو تھی میں نے اس میں یہ نوٹ کیا ہے کہ بارش کے موسم چل رہا ہے اگر دیکھیں ہم نرمل انسان ہیں ہم اگر باہر بھی جائیں تو ہمیں پھر بھی کیچر میں پسلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے پھر ایک عورت جو پریگنٹ عورت ہے اور اس کے لئے تو زیادہ رسک کی بات ہوتی ہے کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ بہتر مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں تو یہ بندہ کیا چاہتا ہے آخر اس سے یہ سابرہ سے آخر کیا چاہتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر خوشی آ رہی ہے خوشی اتنے سال کے بعد مجھے ملی ہے اور میں اس خوشی کے لئے جو بھی ہوا میں وہ کروں گا ٹھیک ہے یہی آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں اب دوسری طرف کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں یا وہ بندہ جانتا ہے لیکن اس بات نے مجھے سوچنے بھی مجبور کر دیا کہ بارش میں وہ لے کے جاتا ہے کیچڑ میں وہ جاتی ہے جہاں پہ ان کے درست لگے ہوئے ہیں جہاں جس کھیت میں ان کی سبزیاں لگے ہوئے ہیں ادھر جو بھی مٹی کا ہم تو اپنی لینگویج میں اس کو بند کہتے ہیں کہ مٹی کا ایسا لگا دیتے ہیں ہم لیکن وہ انچی سی ڈیلوان ہے وہاں پہ صرف مٹی پڑی گیا کوئی اینٹ کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کو ادھر لے کے جاتا ہے اور پھر اس کو سارا مٹر گشت کرنے کے لیے بارشوں میں سڑکوں میں لے کے جاتا ہے تو اس کا ہم مطلب کیا سمجھیں یہی مطلب سمجھیں یہاں تو وہ پریگنٹ ہے ہی نہیں اگر پریگنٹ ہے تو پھر وہ اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے وہ اس کو آگے بیجنا چاہتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بھی عورت ہو چاہے اپنی ہو چاہے غیر ہو دشمن ہو سجن ہو لیکن اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں جس کنڈیشن میں وہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہے حلال کا ہے جو بھی بچہ میں اس کو حلال کا نہیں بولتی لیکن جیسا بھی ہے وہ عورت زندگی کو جنم دینے جا رہی ہے کہتے ہیں کہ اس عورت کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب عورت اس کنڈیشن میں ہوتی ہے تو اس کو ایک روٹی کی بجائے کہتے ہیں کہ پھر اس کو زیادہ خراک لینی چاہیے کیونکہ وہ ایک نہیں ہوتی وہ دو جانے ہوتی ہیں تو یہ بندہ آخر کیا اس سے کرنا چاہتا ہے یہ بات سمجھنے سے میرا ذہن کا اثر ہے کیونکہ ان لوگوں کو جیسے جی کہتا ہے کہ میں اکیلہ ہوں مجھے اتنی سال کے بعد خوشی ملی ہے میری امی میری بینیں جو بھی ہیں وہ اس خوشی سے بہت زیادہ خوش ہیں میں صابرہ کو کام نہیں کرنے دینے چاہتا زندگیانہ سسٹر آ جاتی ہے دوسری سلطانہ آ جاتی ہے تو جب سارا کچھ یہ ہے کرنے تو بارش میں بار اس کو لے جانے کی کیا تک بندی ہے اتنی دور اتنی سڑک میں وہ بارش میں جھا رہی ہے وہ اس مٹی کے جو ڈیلوان ہے ادھر وہ چڑھ رہی ہے تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ایک بین بھائیوں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ پریگنٹ ہے زیاری بات ہے جیسے یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ تم اس خوشی کو ختم کرنا چاہتی ہو تو جب اتنے عرصے کے بعد جب خوشی ملے تو انسان ایسے بدفعال منو سے بھی نہیں نکالتا پھر یہ کہتا ہے کہ سابرہ کی ریپورٹ نے مجھے بہت زیادہ خفز ادا کر دیا تو اس بات کو لے کر میں تو یہ کہتی ہوں کہ یا تو یہ فیک بنا ہوا ہے یا ویوز لینے کے لئے بنا ہوا ہے کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ فور منتھ پورے ہو چکے ہیں تو فورتھ منتھ پورے ہو چکے ہوں تو پھر انسان کا جو حلیہ ہے جو وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے کیونکہ یہ تین بچے پہلے بھی پیدا کر کے آئی ہے تو پھر عورت کا پیڑ زیادہ ہی نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی ایسی بات سے میں نہیں پتہ چاڑ رہا کہ یہ عورت پریگنٹ ہے تو اگر بلفار سے ہم شکین بھی کر رہے ہیں پریگنٹ ہے تو پھر اس کا مقصد کیا کہ اس کو بارش میں لے کے جانا اس کو مٹی دلوان کے اوپر لے کے جانا سارا کچھ کرنا پھر تو ادھر پہلے کہتا ہے کہ ہم چکن نہیں کھاتے ہم گرم چیزیں نہیں کھاتے ہم ڈرتے رہتے ہیں پھر اب اس کو چکن بھی کھلاتا ہے پکوڑے بھی کھلاتا ہے سارا کام کرتا ہے باہر جا کے کوگنگیں بھی کرواتا ہے تو اتنا ضروری بھی تو نہیں ہے چینل کیونکہ جیسے کہتا ہے میں اکیلا ہوں مجھے اتنے سال کے بعد ہمارے گھر خوشی آ رہی ہے میں اتنے سال میری شادی پہلی کے ہو گئے تھے اب میں جو نہ اتنے پاپڑ بیلیں بانچی کے لیے اس کو لے کر آیا ہوں اور ایسے لیٹر پٹر یہ بولتا رہتا ہے تو اس بات کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ پھر انسان کو کہتے ہیں پاؤں بھی سوئی سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے تو ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے ڈراما کیا ہے سچائی کیا ہے اور پھر میں یہ کہتے ہوں کہ اگر یہ پریگرن بھی ہے تو دیکھیں ندیم بھائی میں اور اس انسانڈ میں کیا فرق ہے ان کے گھر میں یہ ہوتی تھی تب جب اس کے بچے پیڑ میں پیدا تین بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اس نے چینل بنایا تو اس نے کوئی کام نہیں کہتی کہ میں بچوں کی کنڈیشن میں ہمیں یہ کام کرتی تھی آج تک اس کی زمانی ہم نے نہیں سنا کہ بچے میری تھے مجھ بھی وہ ظلم کرتے تھے ویسے تو ان کے ظلم کے داستانے یہ ایسے گنگناتی رہتی ہے ان کے قصے سناتی ہے ظلم کے لیکن یہ تو نہیں اس نے آج تک نہیں بولا کہ جب بچے میری پیڑ میں تھے میں یہ کام کرتی تھی سونیا لوگ نہیں کرتی تھی میری ساس نہیں کرتی تھی تو پھر ندیم بھائی اس سے سو گناہ لاکھوں گناہ بہتر ہوئے نا کیونکہ اس نے بولنے والا توتہ ایک لیا ہے باتیں کرنے والا لیکن وہ جو ہاتھی ہے نا وہ اس کو بالکل بھی حرام نہیں کرنے دیتا چاہیے مر رہی ہو بارش ہو جو بھی ہو اس نے ویلوگ لازمی بنانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس نے اپنا چینل سانڈ نے اپنا چینل ختم کر دیا اپنے چینل پر ایک ویڈیو دس دن کے بعد آتی ہے اب اس کا چینل بھی اپنا چینل بھی چلا رہی ہے اس کا پیڑ بھی بڑھ رہی ہے اس کو کھانا بھی کلا رہی ہے اس کے گھر کا بھی خرچہ کر رہی ہے تو پیشے باقی کیا رہ گیا اگر یہی سے اگر اپنے ایک پریگنٹ ہے یہی سے اس کا پاؤں فسلا یہ تو گئی اپنی جھان سے بچہ بھی گیا ساتھ اور یہ بھی گئی پھر میں کہتی ہوں یہ کیسا ہی نسان ہے یہ تو سارے چینل کو پھر ہارڈ اپ کرنا چاہتا ہے پھر یہ امدردی ہیں لوگوں کی سمیٹنا چاہتا ہے کہ وہ میری آئی تھی پیچھے آئی تھی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی لوگوں نے نظر لگا دی میری سابرہ چلی گی مجھ سے جدا ہو گئی پھر لوگوں کی یہ امدردی ہیں حاصل کرنا چاہتا ہے جب بھی اس کے پاس کوئی ٹوپک نہیں ہوتا تب یہ اس کے بچوں کی بات لے کے آ جاتا ہے کبھی یہ تھم نیل ایسے لگاتا ہے خوشی آنے سے پہلے تم ختم کر رہی ہو یہ تو کوئی بات نہیں تھی وہ گڑا سامنے لے کر آئی تھی اس کے سامنے وہ گڑا بھار رہی تھی اس میں تو صافظہر ہے صافظہر بات ہو رہی ہے کہ یہ بندہ جوڑ بور رہا ہے سچ میرے بین بھائی کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں لگتا کہ سابرہ پریکنٹ ہے سابرہ جیسے یہ ویڈیو بنا رہی ہے جیسے وہ کام کر رہی ہے تو بالکل بھی نہیں لگتا یا اس کی کنڈیشن کو بھی لے کر نہیں لگتا کہ سابرہ پریکنٹ ہے اللہ جیسے جب ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی جیسے ان کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا اس کے بعد کچھ ایسا ہو گیا کیونکہ چار چار پانچ پانچ دن اس کی ویڈیو نہیں آتی تھی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو جی ہم اپنے ویوز کے لیے بنا لیتے ہیں یہ کہانی تو تب سامنے آئے گی ساتھ جوڑی جب بچہ ان کے پاس آئے گا لیکن فیل حال تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا اس سٹوری میں گول مال سب گول مال ہے تو بالکل بھی ایسا ہے کیونکہ اس کی جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو لے کر یہ لوگ اتیار کریں بائیک پہ اس کو نہیں لے کے جائیں کیونکہ یہ گارڈین بھی نہیں لے کے جا سکتا پیسے اس کے پیسوں سے وہ ٹھونستا ہے ملائی ہاری ہانڈی ٹھونستا ہے سارا گشت ہونتا ہے تو اب چاہتے ہیں اجازت آپ سے اللہ حافظ